کہ یہاں کے بیبھاگ کے لوگوں نے کیونکہ کارنٹین کیا ہے سارس اس لئے موقع بے نہیں دکھا سکتے تھے انہوں نے سی سی ٹی وی لگا کر کے اور ٹی وی کے مادیم سے ہم لوگوں کو دکھایا ہے مجھے امید ہے اس کی دیکھوال کریں گے سیوہ کریں گے اور اس کے بعد سرکار ایسا نڈلے اور بن بیبھاگ کے لوگوں کی سوج بوجھ کی مدد لے کر کے جہاں سب سے زیادہ سارس ہیں وہاں بھیجے جائیں مجھے یاد ہے سماجبادی سرکار میں سارس کیلئے سرچڑ کند بنانے کی لئے پیسہ دیا گیا تھا بجٹ کی تیاری کی گئی تھی اور اٹاوہ میں لائن سفاری کے آس پاس یا سمان یا سرسری نابر لاکھ بہوسی ان کے کنارے کہیں سارس کا سرچڑ کند بن جائے اور اس لئے ضروری تھا کیونکہ اس علاقے میں اٹاوہ مینپوری فروضباد کانپوردیہات رائبریلی ادھر سارس کی سنکھیا بہت ہے سارس کی سنکھیا جہاں بہت ہے وہیں سارس ہمارا سٹیٹ برڈ بھی ہے میں سب سے زیادہ دھنیواد و بدھائی آریف کو دوں گا کہ جب سارس گھائل ہوا چوٹ لگی اس کے پیر میں اڑ نہیں پا رہا تھا اس سمیہ سب سے زیادہ سیوہ کرنا اس کا علاج کرانا مدد کرنا یہ آریف نے کیا اور کیونکہ آج کے سمیہ پر ہر چیز لوگ اپنے سوشل میڈیا کے مادیم سے اچھی چیز کو دوسرے تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے آریف سے یہ گلتی ہوئی ہو کہ ویڈیو بنا کر کے اور اس کی کچھ ریکارڈنگ کر کر کے لوگ جانے کی دیکھئے ایک پچھی اور ایک انسان کے بیچ میں کیسے رشتہ ڈیولپ ہو سکتا ہے کم سے کم برن بیبھا کے اور جانکال لوگوں کو جو ایکسپرٹ ہیں برڈز میں ان کو اس پہ سٹڈی کرنی چاہیے تھی کہ آریف کی قابلیت اور آریف کی سوجبوج نے ایک سارس کو اپنا مطر بنا لیا اور مطر بنا کر کے اس کے ساتھ رہنے لگا سارس سارس کو انہوں نے قید نہیں کیا سارس کے انہوں نے آزادی نہیں چھینی لیکن سرکار سارس کی آزادی چھینی اس کو اٹھا کر کے لے کر کے پہلے رائیولی میں بند کر دیا جب کھلا چھوڑا تو وہ اپنے آپ اڑ گیا میں ان گاؤں کے لوگوں کا بھی دھنیواد دیں گا جنہوں نے کتوں سے بچایا اور جانوروں سے بچایا اور رات بر سیوہ کی دودھ پلایا پانی پلایا اس کے بعد باپس بن بیبھاگ کو دے دیا اب بن بیبھاگ کی اور فوریس کی ذمہ داری ہے کہ سارس کو اس کا سنچھڑ کریں اس کا سواس بہتر ہو اور جو اس کا نیچنل ہیبیٹائٹ ہے اس میں اس کو چھوڑیں اور جو مقدمے لگے ہیں جب سارس آپ کے پاس آ گیا سی سی ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہو ہمیں بھی دکھا دیا تو اب آریف پہ جرمانہ اور کانون کی دھارہیں کیوں اگر آریف پہ کوئی کانون کانون بنتا ہے جس کے تحت کاربائی کر رہے ہیں تو آپ پیڑے میں بند کر رہے ہیں اس کے لئے بھی کاربائی کر سکتے ہیں اس کا بھی کانون ہے اگر کانون عارف کے لیے تھا تو کانون اس لیے بھی ہے کہ آپ نے قید کیسے کر دیا تو اس لیے کانون اگر یہ کہتا ہے تو کانون کو پالن ہونا چاہیے مجھے تو جانکاری ملی ہو سی سی ٹی وی کے مادیم سے دیکھا میں دھنیواد دیتا ہوں کم سے کام انہوں نے سی سی ٹی وی کے مادیم سے دکھایا اور کارنٹین ہونے کے بعد ہم کہیں گے کہ ہم لوگوں کو پاس سے دکھائیں سر رہوڑ گنڈی بسکوالی فائی ہو گئے ہیں کیا چوبیس پہ آریف اور سارس کی دوستی دنوں سے چھو آپ کو جب پتا چلا تو آپ مل لیں گا جاتا ہوں اس پر کاربائی ہو جاتی ہے اور یہ یہ کوئی اچھی پرمپرہ نہیں ہے اگر آپ گڑے کھوڑ رہے ہو تو یہ سمجھ لو تو گڑے اپنے لئے کھوڑ رہے ہو اور اگر آپ جو آج بو رہے ہو وہ کل کاٹنا بھی پڑے گا آپ کو تو اگر آپ یہ پرمپرہ رہا دو گے کہ اگر میں کسی عرفان بیدھائی سے ملنے چلا جاؤں تو آپ مہاراج گنج بھیج دیں گے گھر سے دور کوئی ہماری پارڈی کا قریب ہے تو اس کو جھوٹے مقدمے لگا دیں گے آپ آریف جو سارس کی سیبہ کر رہا تھا میں جاننا چاہتا ہوں جب اس کو مدد کی ضرورت تھی تو یہ کہاں تھے جب وہ گھائل سارس تھا تب سرکار اور سرکار کے لوگ کہاں تھے تو کم سے کم سرکار کو ایسے لوگوں کو سممان کرنا چاہیے تھا اور کم سے کم پرسکات دینا چاہیے تھا جس سے کم سے کم لوگوں کو سارس یا کسی پنکشی کے پرد پریم بڑھتا سر رہول گاندھی ڈسکوالیفائے ہو گئے ہیں کیا پی ایکی فیس ہوں گے دورہ چوبیس میں یہ ساجش سڑینت بڑا ہے اس لئے آپ سمجھداری سے کام لیجئے ریجنل پارٹیاں لگاتار مقابلہ کر رہی ہیں بی جے پی کا اور بی جے پی سے مقابلہ کرنے کے لیے ستنت رہے کانگریس یا اندل وہ کس روپ میں کس کے ساتھ کھڑے ہیں چوبیس میں کیا کانگریس کے ساتھ ہوگی سپا چوبیس میں بھاتی جنتہ پارٹی کا صفایہ ہوگا اور سماجادی پارٹی کا جو آج گڑوندن ہے جو دل ہمارے ساتھ ہیں انہی کے ساتھ ہم چنال لڑنے جا رہے ہیں نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نوز 24